ساگڈار صاحب کی سب سے بڑے غلطی کیا ہے اس وقت اس پہ میں کومنٹ نہیں کروں گا تینکیو کیسے ریپلیس کیسے کریں گے یہ ریپلیسمنٹ کر کے آپ آئیڈیل جو نظام بات کر رہے جو ہونا چاہیے وہ کیسے لائیں گے کیا کریں گے ہر دنیا کے ملک سے ہم پیچھ ہیں عمران خان صاحب کی جو آپ اس میں اس کا کتنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خان صاحب کی حکومت میں دیکھیں میں بے گناہ پانچ مہینے جیل میں رہا ہوں پچاس دن میں سالٹری کنفائنمنٹ میں رہا ہوں تو میرا شاید اپینین بائیسٹ ہی ہو لیکن خان صاحب کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ جو کرس کم کرنے آئے سے تو پاکستان کا اٹھتر فیصد کرس دے لیا پاکستان کی تاریخ کا اب ٹھیک ہے جی خیریہ صاحب اب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے ساری چیزیں تو پھر اس کا سلوشن کس طرف جائے گا کون بنائے گا کیا کریں گے میں یہ سمجھنا ہوں کہ جس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں یہ اب ممکن نہیں ہے کہ ملک اس طرح چلے ہم کو اپنے پورے نظام کو بدلنا پڑے گا یہ نظام فیل ہو چکا اس نظام نے آپ کے پیشتر فیصد بچوں کو تعلیم سے دور رکھا اس نظام نے آپ کے ساٹھ فیصد بچوں کو سٹنٹڈ یا ویسٹڈ چھوڑا ہے اس نظام میں بیس لاک بچہ روز رات کو بھوکا سوتا ہے یہ کون کس کام کا نظام ہے اس نظام نے کیا تعلیم دیئے اس نظام نے آپ کو پانی پینے کا صاف پانی دیا ہے اس نظام نے آپ کو کیا لائن آرڈر دیا ہے اس نظام نے آپ کو ٹیررزم سے بچایا ہے اس نظام نے آپ کو ایکسٹریمزم سے بچایا ہے اس نظام نے آپ کو کیا دیا ہے پچاتر سال پاکستان کو بنے ہیں کیسے ریپلیس کیسے کریں گے یہ ریپلیسمنٹ کر کے آپ آئیڈیل جو نظام بات کر رہے ہیں جو ہونا چاہیے وہ کیسے لائیں گے کیا کریں گے کہ ہم یہ کیا چینج تبدیلیاں کریں آئین میں کہ یہ آئین ہمارا جو ہے یہ ہمارے لئے کارامت ثابت ہو یہ آئین تو کارامت نہیں ہے یہ تو ناکارا ہمارے لئے ہے تو ہم کو یہ چیزیں چینج کرنی ضروری ہے اور اس کو چینج کرنے کے لئے ہم نے پہلی تجویر یہ دیئے کہ آپ نینچے تک ڈیوارف کریں لوکل گورنمنٹ تک پاورز لے کے جائیں یا آپ جو ہے یا تو نئے صوبے بنائیں آئین ناکارا ہے یا اس پہ عمل درامت ناکارا ہے دیکھیں اگر ایک چیز پہ عمل درامت ہی نہیں ہو سکتا تو وہ شاید سوٹبل نہیں تھا یہ نو مطلب لیکن اگر اس میں بھی پورا آئین تو ناکارا نہیں ہے اس میں لیکن اس میں جو چینج کرنی ہے آپ نے پہلے جیسے سے اٹھانویں ترمین سے آپ نے سوبوں کو پاور دیا لیکن سوبوں نے نیچے جا کے لوکل گورنمنٹ کو پاور نہیں دیا کوئی سیاسی حکومت جو ہے وہ نیچے پاور نہیں دینا چاہتے وہ سارا پاور جو ہے خود رکھنا چاہتے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے اس وقت پی ڈی ایم چل رہی ہے آپ کی گورنمنٹ رہی آپ اس کے حصہ رہے تو یہ اب ڈرائیونگ فورس پہ کون بیٹھے گا آپ والی ساری بات ہیں جو خواب آپ دکھا رہے ہیں سب ملکو کرنا پڑے گا دیکھیں اس وقت تو حکومت جو ہے وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتی ہے حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑا حکومت کے دو دو چار مہینے رہ گئے ہیں حکومت اب جو آج کی اپوزیشن ہے وہ وہ تمام اسٹیبلشمنٹ کے لوگ فوجی ہوں ججز ہوں بیراکریٹسی ہو میڈیا کے لوگوں جو پاکستان میں جو صاحب سروت لوگ ہیں جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں دوسرے سب بیٹھ کے سوچیں کہ یہ ملک ہم نے صحیح نہیں کر رہا ہے ستر سال میں کس گورنمنٹ کی ایک ایک ایکانومی کی پولیسی آپ کو لگایا ہے کہ بیٹر تھی میں سمجھتا ہوں ایک آنوے سے ترانوے کی نواز شریف کی حکومت جو تھی وہ پاکستان کی بہترین حکومت تھی نائنٹی ون ٹو نائنٹی تری عمران خان صاحب کی جو آپ اس میں اس کا کتنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خان صاحب کی حکومت میں دیکھیں میں بے گناہ پانچ مہینے جیل میں رہا ہوں پچاس دن میں سالٹری کنفائنمنٹ میں رہا ہوں تو میرا شاید اپینین بائیسٹ ہی ہو لیکن خان صاحب کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ جو قرص کم کرنے آئے تھے تو پاکستان کا اٹھتر فیصد قرص دے لیا پاکستان کی تاریخ کا لیکن میں کسی ایک کی وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس صدی کے اندر ہر حکومت پاکستان کی ناکام رہی ہے پاکستان کے مسئلے بڑھاتی لگی جو میں نے سرکولر ڈیٹ کا اگزامپل دے پاکستان کے مسئلے بڑھ رہے ہیں ساکڈار صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے اس وقت اس پہ میں کومنٹ نہیں کروں گا تینکیو